ہلو اسلام علیکم welcome back to my youtube channel i hope you all are doing well تو آج کا vlog بھی لیٹ ہے تھوڑا کیونکہ یہ نا 3 ڈیز کا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو ایڈیٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور فوراں فوراں ایڈیٹ نہیں ہوتا ریگلر vlogs جو ہوتے نا ان کو میں تھوڑا تھوڑا گھر کے ایڈیٹ کرتی رہتی اپلوڈ کرتی نہیں لیکن یہ تو ٹائم پر اپلوڈ کرنا بھی ضروری ہے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اب اس کو 13 روزے کے دن میں اس کو جو نا وہ وائس آور کر رہی ہوں تو یہ ٹائم روزے والا ڈے ہے اور یہاں پہ سنبل نا فریج نکارا رہا تھا پورا کیونکہ یہ دیکھیں سٹرو بیری بھی گر گئی تھی اور نہ وہ پھر اس کے باکس کے نیچے بلکل پس گئی تھی تو وہ بھی صاف کرنا تھا اور باقی فریج بھی لین کرنا تھا یہ دیکھیں سارا فریج کلین ہو گیا اور پیچھے ممہ نے رائز بوائل کرنے کے لئے رکھے میں کیونکہ مماج بنا رہی ہے فرائیڈ رائز چینیز رائز بنا رہی ہے ممہ لیکن سارا کچھن اس نے کچھن کہہ رہی ہوں فریج اس نے پورا کلین کر دیا اور یہاں پہ میں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے سب سے پہلے فرائیڈ رائز کے لئے اور پھر ساتھ میں میں نے فروٹ جار بھی بنانی ہے لے کے میں ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی پہلے فرائیڈ رائز کٹنگ کی اور پھر فروٹ اور یہاں پہ سنبل نے یہ بھی سارا کلین کیا تو وہ یہ بھی دکھا رہی ہے ساری چیزیں ہٹا کے اس نے پورا کلین کیا اور اب ممہ کے چند میں فرائیڈ رائز بنا رہی ہے ان کو سمان دیا ممہ نے رائز وغیرہ بوائل کر کے رکھ دی ہیں بس یہاں پہ ممہ مسالہ بنا رہی ہے چکن کیوز وغیرہ ڈالے میں ریسپی تو میں نے نہیں بنائی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اتنا جو ہے وہ لینڈی ولوگ ہو جاتا ہے ریسپی بناؤں گے تو تو یہ کھنٹے کا ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہاں پہ نا فرائیڈ رائز کے ساتھ آج ممہ بوائل کہہ رہی ہوں فرائی کر رہی تھی یہ گولہ کباب اور سارے ہی فرائی کر لیے تھے ممہ نے اور سارے ہی پورے ہوئے تھے ہمیں یہ دیکھے ریڈی میڈی ہوتے ہیں یہ بس ایک تھوڑا سا میرے خیال میں رہتے ہوتے ہیں تو بس وہی ممہ فرائی کر رہی تھی اور رائز بھی ریڈی ہے فروٹ چارڈ بھی میں نے ریڈی کر لیے اس کے اندر بھی چینی مکس کر کے اور اس کو پھر فریز بطلب تھنڈا ہونے کے لیے دیپ فریزر میں رکھ دیتے ہوں یہاں پہ ٹینتھ افتاری ریڈی ہو گئی ہے ہماری اور افتاری کے بعد پھر ممہ نے یہ چکن جو ہے نا وہ ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ پگلی ہے تو ممہ نے اس میں مسالہ لگا کے رکھا ہے بروسٹ کے لیے لگا ہے ممہ نے مسالہ کیونکہ اس کو مسال لگا کے اور پانی میں ڈپ کر کے ممہ رکھ دیتی ہے اور جب بنانی ہوتی ہے نا تب یہ بہت زیادہ جتنی زیادہ یہ میرینیٹ ہوئی ہوتی ہے نا تو اتنی ہی زیادہ یہ جوسی اور ٹینڈر بنتی ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ میں نے فروٹ چارڈ سرف کی اور یہ آگیا ہے پھر الیونتھ روزہ الیونتھ روزے والے جن ممہ بنا رہی تھی لونگ چڑھے فتہ نہیں آپ لوگ کو پتہ ہے یا کس کم لوگ ہوں گے جس کو پتہ ہوگا شاید اور اس کے لیے ممہ نے بیسنگ کا بیٹر تیار کیا اور یہاں پہ چٹنی ممہ اس کی بنا رہی ہیں تو اس میں املی کا پلپ زیادہ ہوتا ہے یہ نا پلین املی کا پلپ ہے نو سپائسز ایڈڈ اور اس کے اوپر نا پھر یہ جو ہری چٹنی ممہ نے بنا کر رکھی تھی نا یہ اس میں مکس کی ہے ممہ نے اور یہ اس کی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے لونگ چڑھے کے لیے آگے میں آپ کو اس کی بنانے کا بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ممہ نے بیسنگ کا تو ویسے ہی بیٹر بنایا تھا جس طرح پکوڑوں کا بیٹر بنتا ہے نا ویسے ہی بنایا تھا ممہ نے اور نا پھر اس کے اندر اس کے اندر میرے خیال میں میرا آئیڈیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن نا ممہ نے اس میں سوڈا تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اس نے پھولنا ہوتا ہے شاید یہ میں ممہ سے کنفرم کر کے آپ کو نیکس بلوگ میں بتا دوں گی اگر آپ میں اس کسی نے پوچھا تو اور یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ بلکل پلین پلین ہو رہی ہے فلائٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی کہ یہ پھول گئی تھی اور یہ اتنی مزے کی اتنی سوفٹ اور اتنی میں کہوں گی اس کو ایری تھی نا اس کے اندر بہت سپنجی اس کا ٹیکچر تھا اور مجھے تو اتنا مزے کا لگا نا کہ بس موہ میں جا کے گل رہی تھی یہ پین جو ہے وہ پین نہیں آئل جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا ممہ نے اس کو گرم کر کے اور پھر ہلکی آج کر دی تھی کیونکہ یہ ہلکی آج پر ہی بنی ہے اور بس یہ ساری ممہ اس میں ڈال دیں گے اور ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنی پھولی ہوئی ہے کیمرا میں بھی آپ کو اتنی نہیں لگ لی میری خیال میں ابھی جب میں ہاتھ میں لے کے ممہ دکھائیں گے نا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح میں پھولی ہوئی ہے اس کے بعد نا اس کو پانی میں فوراں فوراں بس آ نکال کے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے آپ نے اور یہاں پہ بھی میں کٹنگ کر کے ہی دے رہی ہوں ممہ کو یہ کس لیے میں بھول گئی ہوں ہاں میکرونی بنا رہی تھی ممہ یاد آگیا ساتھ میں فوراں چٹ کی بھی تیاری ہے اور یہ دیکھیں آپ کو آپ دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا یہ کتنی پھولی ہوئی ہیں تو یہ پانی میں جب ہم اس کو سوک کرتے ہیں تو یہ بالکل سافٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح تھوڑی دے پانی میں ڈپ چھوڑنے کے بعد اس کو نچوڑ کے اس طرح پریس کر کے اس کا سارا پانی نکال کے اور پھر اس کو آپ نے رکھ لینا ہے الگ سے اور اس کو ابھی کس طرح کھانا ہے کس طرح اسمبل کرنے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سمو سے فرائے ہو رہے ہیں میکرونی کا مسالہ ریڈی کر کے رکھ لیا ہے میکرونی جو ممہ لاسٹ میں ڈالیں گے بالکل روزے کی قریب کیونکہ وہ سافٹ ہو جاتی ہے اور ویچٹیبلز بھی اور یہ دیکھیں اس طرح یہ سیدھی سیدھی پیٹ میں رکھ کے اور پھر اس کے اوپر پیاس اور یہ چھٹنی ڈال کے لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ اس پر چھٹنی ہلکی ہی ڈالنا ہے کیونکہ میں نے ہلکی چھٹنی ڈالی تھی لیکن پیٹ سے ہی والا کھڑا ہو بجاتا ہے اسے کھانے کے بعد کیونکہ بیسن بھی ہوتا ہے اور مرچیں بھی تیز ہوتی ہیں تو بس بیسن کی خیر ہے آپ مرچیں کم ڈال کے کھانا ہے اس میں سارے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو گئی ہے تھوڑی فنی بات ہے بٹ یہ ہے تو میں نے سوچا بتا دو ایسا نہ ہو آپ میں سے کوئی زیادہ کھا لیں اور زیادہ مرچیں ڈال کے کھا لیں اور بعد میں پیٹ ہی خراب ہے جیسے ہی والا تو یہاں پہ 11 افتار بھی ریڈی ہے ہماری منیو میں ہے لانگ چرے سموسے میکرونی اور فرو چار اس کے بعد یہ نیکس سہری کا ٹائی وار یہاں پہلے ہیں پہ ہم لوگوں نے نا ایک پہ ہم لوگ ویڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اے آر وائی پہ آتی ہے نا ٹرانسویچن ہم لوگ وہ والے کیم کا ویڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا ہے کوئیس کمپٹیشن جو ہوتا ہے نا اس کا ویڈ کر رہے ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہوتا ہے ارترال کازی جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے ہم نے یہی سٹارٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ یہ کوئی چار پانچ بار دیکھ چکے لیکن دل نہیں بھرتا اسے دیکھ دیکھ کے بھی اتنا اچھا ہے یہ اور یہ پھر نیکس دے سٹارٹ ہو چکا ہے ٹویل یعنی کہ کل کا جس کو میں نے کل رات ہی وائس آور کرنا تھا بٹ میں نہیں کر سکی لیکن یہاں پہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں آج پیجزا اور یہ ہے منی پیجزا سہی ہے ہم اس کو بائٹ پیجزا بھی کہہ سکتے ہیں بائٹ تو بہت سمال ہوتا ہے بٹ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ لکھ کے سیف کیوئے وارٹر ایسٹ شگر اور وینگر اور آئل یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مکس کرتے ہیں تاکہ ایسٹ ایکٹیویٹ ہو جائے ہماری میں دوبارہ بتاتے ہیں لیوپ وارم وارٹر لینا ہے ہم نے اور اس کے اندر ڈالنی ہے شگر ڈیزولف کرنی ہے پہلے ساتھ ہی میں ہم نے ڈال دینی ہے ایسٹ اس میں جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے شگر کے ساتھ ہی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں یہاں پہ آپ اس کو پاپ دیکھ رہوں گے کہ ایسٹ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے تو آئل کے اوپر بول پاپ نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آئل ڈال دینا ہے آپ نے اس میں تھوڑا سا وینگر ڈال دینا ہے بس اور ایسٹ ایکٹیویٹ ہوگی تو آپ کی ایسٹ پہ فوم آ جائیں گے اور اس کا مطلب ہے اس پہ اگر فوم آ جائے نا تو اس سمجھ جائے کہ آپ کی ایسٹ بالکل صحیح اور اگر نہیں آئے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو ایسٹ دکھانے کے لیے نا میں وہ کر رہی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی تو میرے ہاں سے فوم نہیں چھوٹ گیا پورا کور میرا گندہ ہو گیا اندر نہیں گیا اس کی وجہ سے اس کے اوپر گرا اور پورا میرے فون کے اوپر آیا اور اڑ کے سارا گر گیا نیچے نہیں گرا تو شکر ہے ورنہ بہت زیادہ کام بڑھ جاتا تو یہ دیکھیں آپ دوبارہ سے دکھا رہی ہوں میں آپ کو میں نے اپنا کور واش کیا اور یہ دیکھیں اس پہ کتنی اچھی فرود بنی ہوئے فوم بنا گا ہے اور اس کے بعد میں نے فور کپ سمیدہ لیا ٹھیک ہے فور کپ سمیدہ میں میں نے یہ اپنا پورا مکسٹر ڈال دیا اور یہ مکسٹر اگر تو آپ نے زیادہ میں نے کم بنایا تھا میرا چھوٹا وال سامنے تھا تو میں نے اسی میں بنا لیا لیکن اگر آپ نے زیادہ بنایا تو اسی سے پورا گن جاتا ہے آپ کا میدہ پوری ڈو ریڈی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس سے نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اور مزید پانی لے کے اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے گون سکتا ہے گوننے کے بعد میں نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رگ لیا رائز ہونے کے لیے سوک کور کیا میں نے اس کو سائٹ پی کیا اس کے بعد ساری ٹاپنگز ریڈی کر لیتے ہیں ہم یہ ٹاپنگز کے لیے تو اس سے تو بڑی آسانی ہوئی اور یہ ٹیسٹ میں بھی اچھی تھی ایسا ہی نہیں کہ صرف بس کام چلانے والا ٹیسٹ تو اس کا ٹیسٹ بڑا مزید تھا یہ فجیتہ ٹاپنگز امتیاز سے لے کے آئے تھے ہم لوگ تو یہ تھی بھی بہت ساری اب میں آپ کو دکھاتی ہوں انہیں سارے ہم نے پیزاز بنایا تھے برنا پھر بھی یہ ہاف یوز ہوئی تھی اور فوٹ چارٹ پیچھے تھی اور یہاں پہ ممہ نے مجھے سوس بنا کے دے رہی تھی سوس مممہ ہی بناتی ہیں مممہ بہت مزید کی سوس بناتی ہیں ہم نے پیزاز بہار کی یوز نہیں کرتے ہم مممہ گھر میں ہی بناتے ہمیشہ سے تو یہ ہے ہوم میڈ ٹوماتو پیسٹ مممہ نے پیل کیا اور اس کو پھر بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد یہ سارے انگریڈینٹس اگرہ ڈالے مممہ نے اس میں تو میں نے پوری اس کی ریسپی نہیں لیا آپ بولیں گے تو وہ بھی میں نیکس ٹائم بناوں گے تو آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ پیاس کٹنگ ہوئی گئی ہے میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا آپ نے پیچھے دیکھا ویشٹیبل بھی فرائے کر لیا تھے یہ پیزاز سوس تھی اولیوز اور ڈو بھی رائز ہو چکی ہے میری اور یہ دیکھیں اچھا ابھی میں نے اس کو فرائے نہیں کیا میں سمجھے نکل یا فرائے والا پارٹ تو یہاں پہ دیکھیں میں اب فرائے کرنے لگی ہوں پہلے میں نے یہ ٹوپنگ جو چکن ہے یہ فرائے کیا تھوڑے سا آئل میں آپ نے دیکھا میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا اور پھر اسی پین میں آئل جتنا تھا اسی میں میں نے اس پہ ایکسٹرا آئل ری ڈالا اسی پہ میں نے پیاز اور شملہ مرچ کو بھی فرائے کر لیا تھوڑا ایسا بلکل کیا تھوڑ اسی سوفٹ کی تھی لیکن پیاز کو ٹرانسلوکسن کر لینا کیونکہ اس کی تیزی نا وہ اچھی نہیں لگتی موں میں چیز کرش کر لی ساری چیز ریڈی کر لی اور پھر دیکھیں یہ اتنے منی پیزا بنایا ہے ہم لوگوں نے اس بار میں نے بلا کچھ چینج ہونا چاہیے بڑے بڑے پیزاز تو بنی جاتے ہیں وہ لیکن کچھ چینج کرنے کے لیے نا ممہ نے کہا منی پیزاز بنا لو تو اس طرح میں نے ایک بڑی ڈو بنا کے اور پھر ایک گلاس سے نا اس کو کٹنگ کر لیا تھا گلاس کو میں نے ایز اکٹر یوز کیا سرکل پھر اس کے بعد پیزاز اسیمبل کیا ہے میں نے پیزاز ڈو میں نے کس طرح بنائی وہ پارٹ آگے لیا ہے میں نے فرسٹ بیچ کا وہ پارٹ نہیں لیا سیکنڈ بیچ کر لیا تو یہاں پہ ساری ساوس لگانے کے بعد ساری ٹوپنگز کی چکن شمنا میرچ پیاز آلیوز بھی لگائے یہاں پہ آلیوز آگئے ہیں اور چیز بھی لگائی اس کے اوپر اور بس پھر اس کو پینٹ پہ ہی بنایا آون میں نہیں کیا میں نے یہ پینٹ پہ اور ہاں اس پہ اور ایگنو بھی سپرنگل کیا تھا بہت ہلکا سا کیونکہ وہ زیادہ ہو جائنا تو اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے کتنے چھوٹے چھوٹے پیزاز ریڈی ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت ایڈوریبل لگ رہے ہیں لیکن کھانے میں بہت مزی کی بنیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے کر کے بناتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ڈو بھی آگئی ہیں ڈو کی ایک سائیڈ اسی طرح میں نے کی اس کو فلپ کیا پھر دوسری سائیڈ بھی کر لی مطلب پکا لی تووے پہ رکھ کے اور یہاں پہ دیکھیں ہماری کل کی ٹویل فتار بھی ریڈی ہے پیزا اور میکرونی ہے تھوڑی سی اور فروٹ چارڈ موسیقی 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 فرنج میں یہ ہے میکرونی دعا کھیل رہی ہے یہ ویڈیو بھی بنا رہی ساتھ ساتھ یہ میکرونی اور یہ دیکھیں پیزا جس جس کے بچیا ہے تو اس نے ریپ کر کے رکھ لیا اور کل ہم نے سہری بھی اسی کے کر لی تھی یہ جو بچ گئے تھے نا میں نے اور سنبل نے ہم لوگوں نے تو سہری میں بھی یہی کھا لیا تھا پیزا اور میکرونی یہ اس سے ہم نے سہری کر لی تھی آج کا جو مطلب روزہ ہم نے گزار رہے ہیں وہ اسی سے گزار رہے ہیں اور پھر فرو چار صرف کی اور یہیں تک میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک چھے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملوں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں تل دیں دیکھر اللہ حافظ بائی بائی